اترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش شامدید کہتے ہیں یہ الیکشن سیل ان بیس خلقوں کی کوریج کے لیے بنایا گیا ہے جہاں سترہ جولائی دو ہزار بائیس کو زمنی انتحابات ہونے جا رہے ہیں الیکشن سیل کے ذریعے سے ہم ان حلقوں کے دو ہزار اٹھارہ کے انتحابات کے نتائج مجودہ امیدواروں کی تفصیل اور پارٹی پوزیشن کے حوالے سے سیاسی تجزیعے پیش کر رہے ہیں رسپیکٹڈ ویورز آپ سے گزارش ہے کہ ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکیں مخترم ناظرین آج کی ویڈیو انہی بیس خلقوں میں سے ایک پی 237 بہاول نگر ایک کے حوالے سے ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی پی 237 بہاول نگر ایک سے ازاد امیدوار فیدا حسین نے چھپن ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹ حاصل کیے اور فتح سے ہم کنار ہوئے ان کے مدے مقابل پی ٹی آئی کے محمد تارک عثمان تھے انہوں نے سنتالیس ہزار سات سو تریسٹھ ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے سید احمد شاہ جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تھا انہوں نے بارہ ہزار نو سو تیرہ ووٹ حاصل کیے اور تیسرے نمبر پر رہے یوں فیدا حسین اس خلقہ سے فاتح رہے بعد میں جہانگر ترین کے اسر و رسوح کے باعث فیدا حسین نے پی ٹی آئی کو جائن کر لیا اس سال فیدا حسین منحرف عراقین کا حصہ بنے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں سترہ جولائی دو ہزار بائیس کو ہونے والے انتہابات کی طرف پی پی دو سو سو سینتیس بہاول نگر ون میں کل ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار تین سو اکتالیس ہے مرد ووٹرز ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو ننانویں جبکہ ہواتین ووٹرز ننانویں ہزار نو سو بیالیس ہیں پی پی دو سو سینتیس قومی حلقہ این اے ایک سو چھاسٹھ این اے ون سکسٹی سکس کے نیچے آتا ہے جہاں سے پی ٹی آئی کے ایم اے محمد عبدالعفار وٹو ہیں سترہ جولائی کے انتہابات کے لیے پی ایم ایل این نے فیدا حسین کو ٹکٹ جاری کیا ہے ان کے مدد مقابل پی ٹی آئی کے آفتاب محمود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حلقہ پی پی دو سو سینتیس بہاول نگر سے کامیابی کس کے قدم چومتی ہے فیدا حسین نے اس حلقہ سے دو ہزار اٹھارہ میں چھپن ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے اس حلقہ میں پی ایم ایل این کا ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے لہٰذا اس دفعہ بھی فیدا حسین نے اپنے زورے بازو سے انتہاب جیتنا ہے حسین ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے اور دو دفعہ ایم پی اے بن چکے ہیں ان کے بھائی بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں اور ان کے بتیجے عبدالغفار وٹو پی ٹی آئی کے ایم اینے ہیں عبدالغفار وٹو اپنے چچا کی انتہابی مہم میں پیش پیش ہیں پی ایم ایل این کی قیادت نے ابھی تک خلقہ میں حاضری نہیں ڈالی لیکن جلد ہی ان کی آمد بھی متوقع ہے دوسری جانب آفتہ محمود اس خلقہ سے پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں یہ حلقہ دہاتی ہے اور یہاں ووٹ شخصیات اور برادری کی بنیاد پر ڈالے جاتے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں اگر آپ کا تعلق بھی اسی حلقہ پی پی دو سو سنتیس بہاول نگر ون سے ہے تو علاقے کی تازہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اگاہ کریں ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے حلقہ کی بدلتی سیاسی صورتحال سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی